بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ گرامی ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے جو ہمارے عقیدوں کو مضبوط بنا کر ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر زندہ چیز میں موت کا ذائقہ چکنا ہے جس سے ہمیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ انسان اس دنیا میں عارضی طور پر بھیجا گیا ہے اسے ایک نہ ایک دین مر کے ہمیشہ زندہ رہنے والی زندگی میں چلے جانا ہے لیکن تاریخ میں کچھ ایسے بد دماغ لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے خود کو زندہ رکھنے کے لئے اس قدر بے وکوفانہ حرکات سر انجام دی ہیں جن کے چلتے یہ لوگ اپنی ہی بے وکوفی کا شکار ہو کر مر گئے لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو کچھ ایسے ہی افراد کے متعلق بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن بروقت ملتا رہے ہیں ناظرین اکرام الیکزینڈر بورڈینوف نامی یہ شخص اپنے دور کا ایک بہت ہی مشہور ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک آلہ درجے کا مصنف بھی گزرا ہے اس کے علاوہ اس نے نائٹین سکسٹین کے پہلے جنگ عظیم میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات سر انجام دی تھی لیکن اس کے دل کی سب سے بڑی عارضو یہ تھی کہ یہ انسان ہمیشہ زندہ رہے اور اسے کبھی بھی موت نہ آئے اس شخص نے ہمیشہ زندہ رہنے کے اپنے اس جنون میں خودی پر کئی طرح کے تجربات کیے جو پوری طرح سے ناکام ہی رہے اس ڈاکٹر کا تعلق رشیہ سے تھا اور جس دور میں یہ ڈاکٹر رشیہ میں رہا کرتا تھا اس وقت رشیہ کو سوہ تیونن کہا جاتا تھا اس نے اپنا ایک نوول بھی لکھا تھا جس کا نام ریڈ سٹار تھا جس میں اس نے لوگوں کوئی رہنمائی کرتے ہوئے بتایا کہ زندگی میں کامیاب کیسے ہوا جاتا ہے اس کے علاوہ اس نے اپنی مکمل زندگی کامیابیوں کے بارے میں بھی لکھا کہ کس طرح اس نے خود کامیابی حاصل کی ہے اس کا یہ نوول دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں مشہور ہو گیا جس کی وجہ سے اسے کافی زیادہ شہرت حاصل ہوئے اس ڈاکٹر نے ہمیشہ زندہ رہنے کے لئے بہت سے تجربات کیے جو ناکام رہے لیکن اس نے ہار نہ مانی اس نے مزید ریسرچ کی اور ایک طریقہ ایجاد کیا جس سے اسے لگتا تھا کہ یہ ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے اس طریقہ کا نام بلڈ ٹرانس فیوجن ہے اس طریقہ میں آپ ایک انسان کا خون نکال کر دوسری انسان میں اس خون کو داخل کر سکتے ہیں اس سے اس دور کا سب سے ذہین اور قابل انسان سمجھا جاتا تھا لیکن جب انسان ایک احمقانہ زید میں پڑھ کر اپنی زندگی اسی کام میں لگا دے تو اسے ذہین نہیں بلکہ بے وکوف کہا جاتا ہے یہ انسان اللہ پاک کے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑ کر اس کی قدر سے مقابلہ کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکنا ہے تو پھر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ انسان اللہ پاک کے بنائے ہوئے ان اصولوں کو توڑ کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے اس لیے اس کی یہی زد اس کی موت کی وجہ بن گئی یہ ڈاکٹر بار بار اپنے جسم کا خون دوسرے لوگوں کے ساتھ تبدیل کرواتا ہی رہتا تھا جو اس کے رہنما اور دوست رشدار تھے وہ اسے اس کی زد کی وجہ سے بار بار منع کرتے کہ ایسا نہ کرو یہ تمہارے لیے نہایت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے لیکن جو لوگ اس سے حسد بغض رکھتے تھے اور اسے نفرت کرتے تھے وہ اس کے اس پاگلپن کو بڑھاوا دینے کے لیے اس کی جھوٹی تعریفیں کر دیا کرتے تھے کہ تم پہلے سے پانچ دس سال جوان لگ رہے ہو جن کو سن کر یہ خوشی سے پھولا نہ سماتا اور اپنے پاگلپن میں مزید گرفتار ہوتا چلا گیا اس نے اپنے اس پاگلپن میں کئی لوگوں کے خون اپنے ساتھ تبدیل کروائے یہاں تک کہ یہ جن افراد کے ساتھ بھی اپنا خون تبدیل کرواتا ان کے خون کو ٹیسٹ بھی نہیں کرواتا اور بغیر کسی وجہ کے جب دل کرے اپنا خون ان کے ساتھ تبدیل کر لیتا تھا اسی طرح ایک دن معمول کے مطابق اس نے ایک طالب علم کے ساتھ اپنا خون تبدیل کروایا جسے ملیریا کی بیماری تھی اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ بھی ملیریا کی بیماری میں ابتلا ہو کر موت کا شکار ہو گیا اس ڈاکٹر کو تاریخ میں ایک پاگل سائنس دان کے طور پر درج کیا دیا گیا ہے کیونکہ یہ اپنی ہی بے وکوفی کی وجہ سے ایک بہت ہی خوفناک موت سے مارا گیا تھا دوستو یہ تھا کہ جو بھی انسان اللہ پاک کے بنائے ہوئے نظام سے ہٹ کر کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو تبسکرائب کرتے ہوئے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست و حباب کے بھی علم میں اضافہ ہو سکے دعاوں میں یاد رکی گا خدا حافظ